موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد پچھلی نشست کے اندر ہماری گفتگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ اس بات پر گفتگو ہو رہی تھی خاص طور سے ملک شام کا آپ نے سفر کیا تھا جس وقت آپ کی عمر مبارک بارہ سال تھی اور وہاں راستے میں مقام تیمہ میں ایک جگہ ایک بہیرہ نامی راہب سے عیسائی راہب سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی اس واقعے کے تعلق سے اس کے پسے منظر میں بات ہو رہی تھی کہ یہ واقعہ کس حد تک جنادی حیثیت رکھتا ہے اور کس حد تک یہ واقعہ صحیح ہے اس پر گفتگو ہو رہی تھی اس واقعے کو مان لینے سے اس کے جزیات کو مان لینے سے کیا خرابی لازم آتی ہے آج انشاءاللہ اس نشست کے اندر انہی ساری امور پر گفتگو ہوگی چنانچہ اس واقعے کو آپ دیکھیں گے تو کسی بھی محدثین نے اپنی حدیث کی کتاب میں ذکر نہیں کیا ہے اور نہ ہی نقل کیا ہے بلکہ مورخین نے اپنی کتابوں میں اسے نقل کیا ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ واقعہ جو ہے فی نفس ہی اس واقعے کے اندر اس کے متن کے اندر خود اس طرح پایا جاتا ہے یعنی اس کے متن کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو زمینی حقیقت کے خلاف ہے مثال کے طور پر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر کے ساتھ اور بلال کے ساتھ مکہ واپس کر دیا وہیں سے کیونکہ وہ حیرہ راہب نے کہا کہ ان کو یہیں سے واپس کر دو تو اس روایت کے اندر آتا ہے کہ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر اور بلال کے ساتھ مکہ واپس بھیج دیا اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ابو بکر نے بلال کے ساتھ آپ کو مکہ بھیج دیا سوال یہ ہے بلال کے تعلق سے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت یعنی جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام گئے تھے یعنی جس وقت آپ کی عمر بارہ سال کی تھی اس وقت حضرت بلال کی پیدائیس ہی نہیں ہوئی تھی جب ایک آدمی پیدائی نہیں ہوا ہے تو اس کو مطلب ہے کیا سوال اٹھتا ہے کہ ان کے ساتھ مکہ بھیجا گیا ہو چنانچہ آپ حضرت بلال کی سوانے پڑھیں گے تو پتا چل جائے گا دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو تین سال چھوٹے تھے تو کیا ابو طالب ابو بکر کو کہیں گے کہ آپ ہمارے بچے کو مکہ لے جائیے ایک سرپرست کی حیثیت سے بھیج رہے ہیں ایک محافظ کی حیثیت سے بھیج رہے ہیں تو کیا ایک چھوٹے انسان کوئی چھوٹے آدمی کو یعنی گویا اللہ رسول کی عمر اگر اس وقت بارہ سال کی تھی مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر اس وقت ہے نو سال کے رہے ہوں گے تو ان کے ساتھ کیوں بھیجیں گے وہ تو ان سے چھوٹے تھے بچے تھے روایت کے اندر بتایا گیا ہے کہ شام کے اندر جانے سے اس بچے کو روک دیا جائے کیونکہ یہود انہیں قتل کر دیں گے شام میں آپ کی زندگی یہودیوں سے خطرہ کیوں آپ وہاں پر ملک شام کے اندر اس وقت عیسائیوں کی حکومت تھی یہودی وہاں پر غلامانہ زندگی بسر کر رہے تھے یہودی وہاں پر مظلوم تھے عیسائی ان پر ظلم کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر کس سے خطرہ ہو سکتا ہے ظالموں سے ہو سکتا ہے یا مظلوموں سے ہو سکتا ہے اکثریت سے ہو سکتا ہے یا عقلیت سے ہو سکتا ہے یہود تو وہاں پر کوئی خطرے والی چیز نہیں تھے اس وقت وہ خود مارے مارے فر رہے تھے اور وہ غلامانہ زندگی بسر کر رہے تھے لیکن آپ دیکھیں گے اس روایت کے اندر کہ عیسائیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمدرد بنا کر کے دکھایا گیا ہے دوسرے یہ کہ غزو موتا جو سنو حجری میں واقع ہوئی اس کی ایک وجہ بتائی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً آخری دور میں آپ اس میں شریک نہیں ہوئے تھے اس کی وجہ بتائی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رومی فوج سے لڑنے کے لئے کیوں بھیجا تھا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کے لئے خط دے کر کے حارث بن عمیر عزدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم بسرہ کی طرف روانہ کیا تھا لیکن اس عیسائی حاکم نے دعوت اسلام کا قبول کرنا تو در کنار جنہیں آپ نے سفیر بنا کر کے بھیجا تھا سفیر کو اس نے قتل کر دیا جس کی وجہ سے غزو موتا واقع ہوئی اور صحیح بخاری کی حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے اب بتائی اب ایسی صورت میں خطرہ یہودیوں سے کیسے ہو سکتا ہے خطرہ تو عیسائیوں سے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے غزو تبوک میں خود جا چکے ہیں لڑنے کے لیے عیسائیوں سے اور آپ نے دوبارہ پھر صحابہ کی ایک جمعیت بھیجی لڑنے کے لیے آپ نے وہاں دعوت اسلام کے لیے آدمی روانہ کیا سفیر اور یلچی بھیجا اسے قتل کر دیا گیا عیسائیوں نے قتل کیا اس پسے منظر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ملک شام کے اندر مسلمانوں کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر خطرہ تھا تو عیسائیوں سے تھا یہودیوں سے نہیں تھا لیکن اس روایت کے اندر عیسائیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمدرد بنا کر کے دکھایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہودی بہت بڑا خطرہ تھے جبکہ حقیقت حال اس کے الٹا ہے دوسرا یہ کہ اگر ابو طالب نے راہب کی باتوں سے ڈر کر آپ کو واپس کر دیا ہوتا تو دوبارہ آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال دے کر کے تجارت کے لیے ملک شام کیوں بھیجتے آپ دوبارہ کیوں جانے دیتے کیا اس وقت وہ خطرہ ٹل گیا تھا حالانکہ جب دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اس وقت ابو طالب ساتھ میں نہیں تھے بلکہ آپ اپنے خاندان میں اکیلے گئے تھے اس وقت آپ کی عمر پچیس سال تھی آخر وہ تمام نبوت کی نشانیاں کہاں چلی گئیں جو عیسائی دنیا کا بچہ بچہ جانتا تھا اور بہرہ راہب نے یہ تنبیہ کی تھی کہ ملک شام میں اگر یہ بچہ جائے گا تو لوگ دیکھ لیں گے اور پہچان لیں گے اور پھر خطرہ ہے یہودیوں سے تو کیا وہ عام چرچہ نہیں ہوا مکہ کے اندر اور دوبارہ وہ تنہا کیوں گئے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال لے کر کے تجارت کرنے کے لئے ایک غلام کے ساتھ جن کا نام عصرہ بتایا جاتا ہے ظاہر سی بات ہے اگر اس طرح کا خطرہ ہوتا اور اس طرح کا معاملہ ہوتا تو اللہ کے رسولیہ تو جاتے نہیں اور اگر جاتے بھی تو محافظین کے ساتھ جاتے اسی داستان کے اندر یعنی بہرہ راہیب کا جو داستان بتایا جاتا ہے ان سے ملاقات کا اس کے اندر آتا ہے کہ بہرہ راہیب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آئے تھا آپ کو دیکھ کر کے آپ کے مہرے نبوت کو دیکھا اور اسے یقین ہو گیا کہ آپ نبی بنائے جائیں گے اور اس نے بتایا بھی تو وہ آپ کی نبوت پر ایمان لے آیا اسے کیا پتا چلتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ سب سے پہلا ایمان لانے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بہرہ راہیب ہے تو گویا وہ پہلا ایمان لانے والا ہوگا پھر آخر مکہ کے اندر جو لوگ ایمان لائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور اسے در سے حضرت علی رضی اللہ عنہ زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ ان لوگوں کو کیا کہا جائے گا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مردوں میں سب سے پہلا مومن مانا جاتا ہے تو کیا ان کو دوسرا مانا جائے گا ابوہرہ راہیب کو پہلا مانا جائے گا کیا یہ صحابہ پر مخفی تبرہ نہیں ہے یہ سارے سوالات اٹھتے ہیں ابوہرہ راہیب کے واقعے کو ثابت ماننے کی صورت میں اور ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں مکہ کی سیرت پڑھتے ہیں اس وقت کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو پاتے ہیں کہ قریش نے اس واقعے کو کبھی ذکر نہیں کیا کبھی بیان نہیں کیا اور نہ ہی آپ نے کبھی ابو طالب کو اس واقعے کی یاد دلائی کہ دیکھئے میں آپ کے ساتھ بچپن میں ملک کے سام تجارت کرنے کے لئے گیا تھا وہہرہ راہیب جو کی عیسائی تھا وہ مجھ پر ایمان لے آیا تھا کم سے کم آپ تو ہمارے چچاں ہیں آپ ہمارے قریبی ہیں آپ ہمارے اتنا خیال کرتے ہیں ہمارا ساتھ دیتے ہیں ہمارے لئے آپ پہ کتنی مسئبت جھیل رہے ہیں اور اپنے قوم سے آپ پہ ہر طرح کی پریشانی ہماری خاطر برداست کر رہے ہیں کم سے کم آپ تو مجھ پر ایمان لے آپ نے کبھی اس کا تذکرہ ابو طالب سے نہیں کیا ظاہر سے بات ہے کیا آپ کو نہیں آتا اگر ایسی بات ہوتی تو آپ خود انہیں بتاتے یاد دلاتے یا کم سے کم مکہ والے کسی صورت میں بیان کرتے یا کوئی تو بیان کرتا کوئی روایت ہوتی کہ مکہ میں اس کا چرچہ ہوتا لیکن ہمیں اس تعلق سے علاقی یہ ایک اہم واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر مانا جائے صحیح ہے تو تو نبوت کے بعد کم سے کم یہ بات آتی کہ وہ جو پیشین گوئی اس نے کی تھی وہ بات صحیح ہے اسی طرح سے اگر یہ واقعہ حقیقتاً پیش آیا ہوتا ظاہر سے بات ہے لازمان ہر طرف مشہور ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نبی ہونے کا پہلی سے یقین رہتا یعنی اس کا چرچہ عام ہوتا مشہور رہتا اور آپ کو بھی یقین ہوتا کہ دیکھئے لوگوں کے اندر میں مشہور ہوں اور ملک شام کے اندر اہلِ کتاب رہتے ہیں ان کے عیسائی راہبوں نے ہمارے بارے میں پیشین گوئی کی ہے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہوتا کہ میں نبی بنایا جاؤں گا سنانچہ جب پہلی مرتبہ آپ پر وہی نازل ہوئی گارہ ہرہ کے اندر تو آپ اس کے لئے پریشان نہ ہوتے اور پھر اس کے بعد ڈرتے ڈرتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہ آتے اور کہتے کہ مجھے چادر اڑھا دو مجھے بہت پریشانی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کیا ہو گیا مجھے جنون ہو گیا یا پاگلپن ہو گیا یا سمجھ میں نہیں آرہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئی سی کیفیت پیش نہ آتی پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دلائی پھر اس کے بعد ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے سمجھنے کے لئے کیا آخر کیا مسئلہ ہے تو انہوں نے بتایا کہ ممکن ہے یہ وہی ہے اور یہ جبریل تھے فرشتے تھے پہلے بھی انبیاء پر آیا کرتے تھے انہوں نے ساری چیزیں بتائیں اور تسلی دلائی آپ خود اسے جانتے آپ کو خود اتمینان رہتا کہ میں نبی بنایا جاؤں گا اور ظاہر سے بات ہے نبی کے بنائے جانے کے بعد وہی آتی ہے فرشتہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کوئی تکلیب نہیں ہوتی اور آپ پریشان نہیں ہوتے آپ ڈرتے نہیں آپ سمجھ جاتے آپ کو اتمینان رہتا کہ ہاں جو بہرہ راہب نے یا عیسائی راہبوں نے میرے بارے میں جو پیشنگوئی کی ہے وہ سب صحیح ہے اسی طرح سے جب ہم اس واقعے کی سند کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں سمجھ میں آتا ہے کہ کئی لوگوں نے مرخین کے اندر بہت سارے لوگوں نے اس روایت کو صحیح مانا ہے اور کچھ لوگوں نے اس واقعے کے اندر بعض جزئیات کو غلط مانا ہے اور فی نفسی واقعے کو صحیح مانا ہے فی نفسی واقعے کو صحیح مانا ہے مطلب یہ ہے کہ آپ تجارت کرنے گئے تھے اپنے چچا بودالیو کے ساتھ جس وقت آپ کی عمر بارہ سال کی تھی اور راستے میں مہرہ راہم نامی ایک شخص سے ملاقات ہوئی تھی یہ مطلب کچھ ہے اس طرح سے جمالی طور پر بات کو صحیح مانتے ہیں لیکن اس کے اندر بعض جو جزئیات ہیں ان تمام چیزوں کو کہتے ہیں کہ یہ قصہ گو وائزین اور بعض رواد کی طرف سے زیادتی ہے اور اسے بڑھا چڑھا کر کے پیش گیا گیا ہے لیکن واقعہ فی نفسی اس طرح سے پیش آیا تھا لیکن بہت سارے علماء ہیں محدثین اور مورخ اس روایت کو صحیح نہیں مانتے ہیں ضعیف مانتے ہیں بلکہ کئی محققین علماء نے اسے رد کر دیا سیرے سے رد کر دیا یعنی اس واقعے کے بارے میں کافی لوگوں کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے خود ابن اسحاق جنہوں نے سب سے پہلے اس واقعے کو نقل کیا ہے اور سیرت ابن اسحاق ہی سے یہ واقعہ مشہور ہوا ہے اسے ابان ابن ترمیزی نے بھی ابن اسحاق ہی کے واسطے سے نقل کیا ہے ہم اس واقعے میں دیکھتے ہیں کہ ابن اسحاق کے بارے میں جو واقعات کے نقل کرنے میں روایت کے نقل کرنے میں جو ان کا حصول اور ضابطہ ہے کہ اگر وہ واقعہ ان کی نظر میں صحیح ہوتا ہے تو ایسی صورت میں وہ قالو اور حدسو کا سیغہ استعمال کرتے ہیں جسے یہ سیغے جزم کہتے ہیں یقین کہتے ہیں کہ گویا انہیں یقین ہیں کہ یہ واقعہ صحیح لیکن اگر انہیں یہ خدشہ رہتا ہے کہ ممکن ہے یہ واقعہ صحیح نہ ہو اور انہیں اس پر شک ہوتا ہے تو یہ فیما یزعومون کا سیغہ جو کی سیغے تمریز کہتے ہیں جسے مطلب اس واقعے کے زعف کی طرف اشارہ ہوتا ہے وہ سیغہ یہ استعمال کرتے ہیں جنہیں ہمیں یہاں ملتا ہے کہ اس واقعے کے اندر بھی انہوں نے اسی سیغے کا استعمال کیا فیما یزعومون جیسا کی لوگوں کا گمان ہے اور اسی طرح سے امام ترمیزی نے جو اس واقعے کی طرف اشارہ کیا اپنی کتاب میں اس پر حکم بھی لگایا ہے حسن غریب کا تو ان سے پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے واقعے کو نقل کیا ہے وہ خود انہیں اس پر یقین نہیں ہے کہ یہ واقعہ صحیح ہے دکتور اکرم زیہ عمری نے اس پر تفصیل سے بحث کی ہے اپنی مصہور محققانہ کتاب اسیرہ نبویہ اس صحیحہ کے اندر اور اسے ماننے سے انکار کر دیا اسی طرح سے علماء سلیمان منصور پوری نے بھی رحمت العالمین میں قرآن کی ایک آیت سے اس دلال کرتے ہوئے اس واقعے کو داستان قرار دیا ہے اور کہا کہ یہ ناقابل اعتبار واقعہ ہے ان کا اس دلال اس آیت سے ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِخُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمَّ عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ یہ جو سورہ بخرا کی آیت ہے مطلب یہ لوگ ایک نبی کے آنے کا انتظار کر رہے تھے کہ جب وہ آئے گا تو اس کو لے کر کے ہم کافروں پر فتح حاصل کریں گے لیکن جب وہ نبی آ گیا اور انہوں نے پہچان بھی لیا تو اس کو ماننے ہی سے انکار کر دیا کہتے ہیں کہ اسے ثابت ہوتا ہے کہ یہودی جو رسول منتظر تھا جس کا وہ انتظار کر رہے تھے اور سمجھتے تھے کہ اس کے آنے پر یہودیوں کو کافروں پر فتح اور نصرت حاصل ہوگی یہ اعتقاد ان کا اس وقت تک باقی رہا جب تک کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سپنا ہو گئی یعنی یہودی چونکہ اس وقت مظلوم تھے عیسائیوں کے ماتحت میں رہتے تھے اور عیسائی ان پر ظلم کرتے تھے اور یہودی اقلیت میں بھی تھے اور مظلوم بھی تھے تو وہ اسی لیے بیان کرتے تھے لوگوں پر خاص طور سے مدینہ کے اندر جو مشرقین تھے ان کے سامنے فخر سے کہتے تھے ایک نبی آنے والا ہے ہم اسی کے انتظار میں بیٹھے ہیں جب وہ آ جائے گا تو اس کو لے کر کے ہم جنگ کریں گے اور فتح حاصل کریں گے یعنی وہ اپنی فتح نسرت کے لیے بیتاب تھے اور اس نبی کے انتظار میں تھے تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست تک ان کا یقیدہ تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے اور مبوس ہونے والا ہے ہم جو ہے اس کے ساتھ مل کر کے کافروں پر فتح حاصل کریں گے اور یہودی جو تھے وہ چاہیں مشرقین ہوں عرب کے یا اس وقت پائے جانے والے عیسائی ہوں سب کو وہ کافر سمجھتے تھے اس آیت سے ثابت ہو گیا کہ بہرہ راہب کا جو قول ہے وہ غلط ہے کیونکہ اگر یہودی اس لڑکپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیتے تو اپنے اعتقاد کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی فتح نسرت کا دیوتا سمجھ کر ان کی نہایت خدمت گزاری کرتے یہودیوں سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا آپ کو کیونکہ وہ یہودی تو انتظار ہی کر رہے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے تو ایسی صورت میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں اس کی خدمت کرتے آپ کی آپ کو تقلیم نہیں پہنچاتے یہودی کیونکہ انتظار میں تھے نتیجہ یہ ہے کہ راہب کی جو یہ داستان ہے نہ قابل اعتبار ہے یہ علمہ سلیمان منصور پوری نے لکھائی مطلب خلاص کلام یہ سمجھ لیں کہ اگر دیکھیں سنت کے اعتبار سے بھی تو استراب کا شکار ہے اور ضعیف ہے واقعہ اور محققین علبہ نے بھی اسے ماننے سے انکار کیا ہے البتہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ واقعہ فی نفسی صحیح ہے البتہ اس کے جو زیاد کو انکار کر دیا ہے اس واقعے کو مان لینے کی صورت میں ہمارے سامنے سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے مستسرکین اور ملہدین گا آتا ہے ان لوگوں نے اس واقعہ کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی نبوت اور رسالت پر اعتراض کیا ہے بوہرہ راہب کے واقعے کو لے کر کے دراصل مستسرکین جو ہیں انہی واقعات کو چاہیں بارہ سال کی عمر میں جو آپ نے سفر کیا ملک شام کا ابو طالب کے ساتھ یا آپ جب پچیس سال کے ہو گئے تو محسرہ کے ساتھ تھے حضرت خدیجہ کے مال میں تجارت کرنے کے غرض سے گئے تھے اس طرح کے واقعات کو بنیاد بنا کر یہ جو مستسرکین ہیں کہتے ہیں عیسائی علماء جو اسلام کی خلاف ہمیں سرکیچوں اشالتے رہتے ہیں اور تنقید کرتے رہتے ہیں بدنام کرتے رہتے ہیں یہ اسی واقعات کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دونوں راہبوں سے سیکھ کر عیسائی راہبوں سے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا چنانچہ سر ویلیم میور اور ڈریپر اور اسی طرح سے مرجلیوس وغیرہ جو مچھور مستسرکین ہیں سب اس واقعے کو عیسائیت کی فتح اور نسرت خیال کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب کے حقائق اور اسرار انہی راہبوں سے سیکھے تھے اور جو نکتے اس راہب نے بتا دیئے تھے انہی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد اسلام کی بنیاد رکھی تھی گویا اسلام کے تمام اصول تمام عقائد اور احکامات انہی نکتوں کے شرح اور ہواسی ہیں جو راہب نے بتا دیئے تھے نانچہ ڈریپر لکھتا ہے کہ محمد کو متپرستی سے جو نفرت پیدا ہوئی اور عرب میں ایک نئے مذہب کا خاکہ جو تیار کیا وہ سب اسی سفر اور اس کے مختلف تجارت اور مشاہدات کے نتائج تھے یعنی آپ دیکھیں گے مستسرکین کے یہاں ان کی لٹریچر کو جب پڑھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی حالات کے بارے میں تو پتا چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چل کر کے گویا نبوت کا اعلان کیا انہی عیسائی راہبوں سے سب کچھ سیکھ کر گئے اور بعد میں اسلام کے اندر جو احکام اور شرائع ساری چیزیں عقائد اور اصول جو مرتب کیے گئے وہ سب انہی راہبوں کے بتائے ہوئے تھے ایسا ہی لگے گا ہم اس کا جواب کیسے دیں گے کیسے ہم اس پر رت کریں گے مستشرقین کے ان اعتراضات کا ہم جواب کیا دیں گے انہی واقعات کو بنیاد بنا کر کے وہ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ گویا اسلام کی جو بنیاد کھڑی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ انہی سے سیکھا گویا اس میں اللہ کے کلام کا کوئی دخل نہیں ہے قرآن مجید کا کوئی دخل نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا کوئی دخل نہیں ہے جو کچھ ہے یہ سب نتیجہ ہے انہی چیزوں کا آپ نے جو ایک دو سفر کیا اسی میں سب حاصل کر لیا پہلی بات تو یہ کہ یہ واقعہ ہی ناقابل اعتبار ہے دوسرا یہ کہ قرآن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جا بجا عیسائیوں کے تسلیسی عقیدے پر کاری ضرب لگائی گئی ہے آخر اگر اسلام اسی عیسائیت کماجونی مرکب ہوتا جیسا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں نیوسی کا خلاصہ ہوتا ظاہر سی بات ہے اسلام کو عیسائیت سے قریب تر ہونا چاہیے عیسائیوں کے جیسے عقائد ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں حضرت مریم کے بارے میں اور اسی طرح سے روح القدس کے بارے میں اللہ کے بارے میں اور ان کے ہاں جو دیگر عامال پائے جاتے ہیں دینی حکام جو پائے جاتے ہیں تقریباً اسی طرح سے ہونا چاہیے تھا اسلام کو لیکن عیسائیوں کے چاہیں عقائد ہوں چاہیں ان کے حکامات ہوں ان کے زندگی کے دیگر عامالوں اسلام ان سب سے الگ ہے اسلام کے اندر خالص توحید پائی جاتی ہے اور تسلیس کو اسلام نے کفر قرار دیا ہے قرآن کے اندر جا بجا ہمیں اس کی مثالیں مل جائیں گی تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے اگر عیسائیت بتایا جاتا کی جیسے کہ عیسائیت کے قریب تر ہے قرآن اور عیسائیت کا جو ہے وہ خلاصہ ہے راہبوں سے عیسائی راہبوں سے سب کچھ سیکھا تھا اللہ کے رسول نے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ اسلام کا تعلق مسیحیت سے جو وہ لوگ اس وقت مان رہے تھے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے مزید یہ کہ کیا یہ عقل انسانی مانے گی کہ دس بارہ سال کی عمر کے بچے کو مذہب کے تمام باریک عمر سکھا دیے جائیں وہ بھی کھانے کی ایک مختصر دعوت میں ہے وہ بھی ایک ایسے امی انپڑھ بچے کو جو نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو ساتھ ہی ایسی حالت میں کہ آپ کی زبان عربی تھی اور اس راہب کی زبان سریانی تھی ظاہر ہے اس وقت کسی مترجم کی ضرورت پڑی ہوگی ترجمہ کرنے والے کی ضرورت پڑی ہوگی جیسا کہ ملک شام جانے والے عام طور پر کرتے تھے اپنے ساتھ ایک مترجم رکھتے تھے کیونکہ وہاں اس وقت ملک شام میں سریانی زبان بولی جاتی تھی اور عربوں کی زبان ظاہر سی بات ہے عربی تھی وہ سریانی جانتے نہیں تھی وہاں جب تجارت کرنے کے لئے جاتے تھے تو اپنے ساتھ ایک مترجم رکھتے تھے ان کی باتوں کو سمجھنے کے لئے اور آپ جانتے ہیں کہ حرقل اور ابو سفیان کے درمیان جو ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر یہی ہوا تھا مترجم بیچ میں تھا وہ ترجمہ کر کے ابو سفیان کی باتوں کا ترجمہ کر کے وہ حرقل کو بتاتا تھا اور پھر اس کے بعد حرقل کی باتوں کا ترجمہ کر کے ابو سفیان کو بتاتا تھا بیچ میں ایک ترجمان کو رکھا گیا تھا تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوریانی زبان جانتے تھے اور کیا راہی وہ عربی زبان سمجھتا تھا ابو طالب کو جس طرح سے سمجھایا اور کیا اس نے دین کی پوری تعلیم دی اور اس وقت جو ہے اللہ کے رسول نے سیکھ لیا سوریانی زبان میں اور یہ بھی جان لے آپ کہ تورات اور انجیل بھی اس وقت عربی میں نہیں تھے سوریانی زبان میں تھے اور سوریانی زبان سے عربی میں کوئی ترجمہ اگرہ نہیں ہوا تھا تورات اور انجیل کا ترجمہ عربی زبان میں بہت بعد میں ہوا تو ان ساری چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ واقعے کی کوئی حقیقت ہے نہیں اور انہی واقعے کو یعنی ایسے ہی واقعات کو جو کی جھوٹے ہوں منگڑت ہوں قصے ہوں کہانیاں ہوں انہی کو بنیاد بنا کر کے آدھائے اسلام مسلمانوں پر اسلام پر اور اسی طرح سے پیغمبر اسلام پر بے بنیاد الزام لگاتے ہیں اس لیے ایسے واقعات اور ایسی کہانیوں کو تنقیدی نگاہ سے دیکھا جائے گا اور انہیں محدثین کے اصول کے مطابق پرخنا ضروری ہے انشاءاللہ اس پر مزید باتیں اگلی نسست میں پیش کی جائیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے وآخر دعوانا الحمدللہ حب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی جارہ اور ہیومینیٹی کو عام کرنے میں آئے پلس ٹی وی کو سپورٹ کریں ڈونیٹ کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں